اللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالة وكل ذلالة في النار يقول اللہ تبارک و تعالی في محکم تنزیل بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تسیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العکاب وعن عبی ذر رضی اللہ عنہ ومعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبئ السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواح الترمذی اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد کما سليت علا إبراهیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارک وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم جعل القرآن الازیم ربیع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء سدورنا وَذَهَابَ هَمُومِنَا وَغَمُومِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا أَفْرِقْ أَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللہُمَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ تمام قسم کی تعریف حمد و سنہ بڑائی و کبریائی لائق اور زیبہ ہے اس رب زلجلال کے لیے جو رب زلجلال خالق دو جہاں مالک عرض و سما ہے جس کے قبضہی قدرت میں موت اور حیات ہے جو رب زلجلال روزی رسا ہے مشکل کشا ہے حاجت رواہ ہے جس رب زلجلال نے پوری کائنات کو بنایا اس کائنات کے اندر آسمان کو بغیر ستون کے رکھا زمین کو پانی کے اوپر بچھایا اس قدر مضبوط اور مستحقم ہونے کے باوجود کائنات کے رب نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا نہ یہ آسمان اپنی اس حالت میں برقرار رہ پائے گا اور نہ یہ زمین جو ہے اس ترے سے برقرار رہ پائے گی بلکہ اپنے اندر یہ بھی جو کچھ بھی چھپائے رکھا ہے یہ زمین جو ہے یہ نکال کر باہر فیک دے گی اور یہ ایسا دن ہوگا جس کے تعلق سے قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ پچاس ہزار سال کے برابر یہ ایک دن ہوگا اس دن کے تعلق سے ہم لوگوں کو درنا چاہیے اور یہ خوف کھانا چاہیے کہ کہیں اس دن ہمارے لئے یہ دن رسوائی کا باعث نہ ہو جس دن پریشانیاں تو ایک طرف انسان اپنے کھونی رشتے کو بھول جائے گا اور انسان اپنے نفس کے بارے میں فکر مند ہوگا کہ میرا یہاں پہ کیا ہونے والا ہے اسی رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اس کی توہید جو ہے بیان کرنی چاہیے اور اس رب کا شکریہ بجا لانا چاہیے جس نے عقل سلیم سے نوازا جس نے یہ شعور بخشا کہ ہم اللہ رب زلجلال پر ایمان لا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن جائے ان کے فرامین پر جانسار ہوں ان کے ہر فرمان کو اپنی زندگی کے اندر عملانے کی کوشش کرے اور جو بھی حکم ہے اس کو یقین اور صدق کے ساتھ تسلیم کر کے اس کے سامنے سرے تسلیم کھم کرے اللہ رب زلجلال کی حمد و سنہ کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہو کائنات کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب زلجلال نے سب سے آخر میں نبی بنا کر محبوظ فرمائے اور اس رسول کو وہ شریعت عطا فرمائی جو قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لئے عام ہے جس شریعت کی عظمت اہمیت یہ ہے کہ کائنات کے رب نے اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے یہ مسائب و آلام کا دور ہے جہاں پہ ایک فتنہ جنم لیتا ہے ابھی وہ ختم ہوا نہیں ہوتا کہ دوسرا وجود میں آتا ہے کہ پہلا والا فتنہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کس قدر خطرناک تھا ایسے فتنوں اور آزمائشوں کے دور میں ایک مسلمان کو بحیثت مسلمان کی اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے یہ اس شریعت کے اندر کائنات کے امام جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو آخری شریعت ہے جو قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے کامل اور مکمل ہے جس کے اندر حضف و اضافہ کی گنجائش نہیں ہے جو ہر طرح سے اور ہر اعتبار سے کامل اور مکمل شریعت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری کائنات کے رب نے خود لی ہے اور جس شریعت کی بنیاد اللہ رب زجلال کا فرمان قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے اور کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی شکل میں موجود ہے کائنات کے امام سے یہ مروی ہے کہ بادرو بالعامال فتنن لوگوں نیک آمال کرنے میں جلدی کرو اس فتنے کے آنے سے پہلے ان فتنوں کے آنے سے پہلے کہ کتع اللیل المظلم کہ جو فتنے تاریخ اور سیاہ رات کی طرح ہوں گے جب ایک فتنہ آئے گا جو ہی دوسرا آئے گا تو پہلا بھول جائے گا کہ اس کا نقصان کتنا تھا یا یہ کس قدر جو ہے انسان کو پریشانی کے اندر مبتلا کیا سیاہ رات کی طرح کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو خواہ جاتا ہے اور پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا ایسے فتنوں کے دور میں کائنات کے رب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر نازل جو شریعت دے کر مبوس فرمایا اس شریعت کے اندر کائنات کے رب نے فرمایا وَتَّقُو فِتْنَةً اس مصیبت اور اس فتنے اس آزمائش سے بچو جو صرف تم میں سے ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جنہوں نے ظلم کیا ہے جو صرف ان لوگوں کو گھیرے گی نہیں جو گناہ کا کام کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر برے افراد ہیں یہ مصیبت صرف انہی کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گی وَتَّقُو فِتْنَةً اس آزمائش اور اس فتنے سے بچو لَا تُصِبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ یہ صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جنہوں نے ظلم کیا بیلکہ جب یہ فتنہ اور یہ مصیبت آئے گی جہاں ظالم کو اپنی لپیٹ میں لے گی وہاں جو ٹھیک ٹھاک آدمی ہے جو اچھا آدمی ہے وہ بھی اس کے اندر پستا جائیں اور قائنات کے رب نے فرمایا وَعْلَمُوا تم جان لو اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ رب زلجلال جو ہے وہ سخت بدلہ لینے والا ہے اس آیتی مبارکہ پر جب انسان نظر دوڑاتا ہے اور پھر انسان اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے یقینی طور پر آج معاشرہ بھی فتنوں کی زد میں ہے گھر بھی فتنے کے زد میں ہے انسان بھی فتنے کے زد میں ہے راستے فتنوں سے بھری ہوئے ہیں توہید کی جو جگہیں تھی وہ فتنوں سے بھری ہوئی ہیں مساجد فتنوں سے بھری ہوئی ہیں مدارس فتنوں سے بھری ہوئی ہیں وہ جگہیں جہاں پہ اولیاء سلحاء وائزین مبلغین جنم لیا کرتے تھے وہاں بے حیائی بے پردگی اور اس طرح سے ظلم و ستم کا کہ وہ داستانیں جنم لیتی ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھی شرماتا ہے اور یہ یہ فتنے یہ مصیبتیں ہیں اس سے جہاں ایک مسلمان کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے وہی پہ اپنے معاشرے کو اپنے گھر کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے اور یہ فتنے اس قدر فیل گئے کہ جو کائنات کے عظیم پیغمبر جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی جو ہے مؤمناً صبح کے وقت مومن ہوگا شام کافر کی حالت میں کفر کی حالت میں جو ہے وہ کرے گا صبح مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر یہ فتنے یہ فساد یہ مسائب جن سے پوری دنیا اس وقت جھونج رہی ہے پوری انسانیت کا معاشرہ جس سے آلودہ ہے اور خصوصاً ملت اسلامیہ کا وہ معاشرہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے جب ہم اس معاشرے پر نظر دوراتے ہیں یہ معاشرہ کبھی توہید والا معاشرہ ہوا کرتا تھا یہ معاشرہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پابند معاشرہ نظر آتا تھا یہ معاشرہ نمازی معاشرہ ہوا کرتا تھا یہ معاشرہ معاملات کے اندر عبادات کے اندر عقائد کے اندر اور علم کے اندر جو ہے پیش پیش نظر آتا تھا آج جب اس معاشرے پر نظر دوراتے ہیں تو جہاں وہ فرائض سے کوتا ہی کرتا ہے جہاں وہ فرائض سے دور ہے جہاں گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے جہاں گھروں کے اندر بھی یہ عبادت نہیں ہے وہی پہ ہماری مساجد یا ہماری وہ جگہیں جو قائنات کے رب نے فرمایا تھا قائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترجمہ نہیں فرمائی تھی کہ یہ قائنات کے لوگوں یہ جو جگہیں ہیں یہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہوا کرتی ہے وہ یہی جگہیں ہوا کرتی ہے وہ یہی مساجد ہوا کرتی ہے جن مساجد کے تعلق سے قائنات کے رب نے فرمایا تھا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ یہ مساجد جو ہے یہ وہ لوگ آباد کرتے ہیں یہ وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ رب زلجلال پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جب ان مساجد کو ہم دیکھتے ہیں جب اس معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں کہ وہ مسلمان وہ معاشرہ جن کی کبھی جو ہے ایک مساجد کے اندر حاضری ہوا کرتی تھی کئی کئی کلومیٹر چل کر وہ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے آج اس معاشرے کی جب حالت دیکھتے ہیں وہ معاشرہ اگر مسجد کے بغل میں بھی اس کا گھر ہو تو وہ نمازی نہیں ہے اس کا جسم مسجد کے اندر جانے کے لئے تیار نہیں ہے اس کا ذہن مسجد کے اندر لگا ہوا نہیں ہے چہے جائے کہ وہ اتنے میل سفر کر کر وہ مسجد کے اندر نماز پڑھے یہ فتنہ نہیں ہے یہ مسیبت نہیں ہے یہ فساد نہیں ہے یہ کیا اللہ رب زجلال کے اس عذاب کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے ہاں یقینی طور پر ہے ہمارا معاشرہ تو وہ معاشرہ ہوا کرتا تھا کہ جب قاب بن مالک کائنات کے عظیم پیغمبر کے پاس آیا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے تیار ہوں اور میں آتا ہوں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے لیکن قبی قبار بارشوں کا جب سرزلہ ہوتا ہے نالا جو ہے اس کے اوپر پل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا یہاں پہ پل لگا ہوا نہیں ہے مجھے آنے جانے کے اندر تکلیف ہوتی ہے میرا گھر جو ہے وہ ایمانی گھر ہے میرے گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہے میرے گھر کے اندر اہل و عیال ہے میرے گھر کے اندر عبادت ہوتی ہے میرا گھر ایک مسلمان گھرانا ہے میرا گھر جو ہے وہ پڑوسیوں کے لئے جو ہے بہترین پناہ گا ہے میرا گھر جو ہے اپنے پڑوسیوں کے لئے ہے جو ہے تھارکھا گا رہا ہے لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ فرض ہوئی ہے اور میں چونکہ جب بارش ہوتی ہے میں یہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہوں آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائے آپ کو دعوت دی جاتی ہے آپ گھر کے اندر تشریف لائے تاکہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں میرے گھر کے اندر میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں اور جب بھی میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھوں اسی جگہ پر نماز پڑھوں جہاں میرے امام جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یہ ایمانی معاشرت یہ تعلیم و تربیت کا اثر تھا یہ کائنات کے عظیم پیغمبر پر ایمان لانے کا ان لوگوں کا جذبہ تھا اور یہ سوچ اور یہ فکر جو پیدا ہوئی تھی یہ کائنات کے عظیم پیغمبر پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوئی تھی یہ اللہ رب زلجلال پر ایمان لانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی یہ قرآن کریم کو ماننے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی اور یہ آفرت کے دن پر ایمان لانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کے خیرخہ نظر نہیں آتے وہی پہ ہم عبادتوں سے دور وہاں تلاوت قرآن کریم سے دور مسجد چاہیے ہر گھر کو اپنی مسجد چاہیے ہر پانچ خاندانوں کو ایک مسجد جہاں ہوا کرتی تھی دس خاندانوں کو ایک مسجد پورے مدینہ کو ایک مسجد ہوتی تھی وہاں پہ ہر خاندان کو اپنے اپنی مسجد اور دلیل کیا ہے دلیل یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے ہم نے پڑھا ہم نے پھلانی عالم سے سنا ہے اس نے عالمیت کی بھی تھی کی نہیں کی تھی اس نے قرآن پڑھا بھی تھا وہ جانتا بھی ہے اس کا ترجمہ کی نہیں جانتا ہے وہ حدیث جانتا بھی تھا کی نہیں جانتا تھا اور رب قعبہ کی قسم اس دین کے ساتھ جو کھلوار آج ملت اسلامیہ نے کیا شاید تاریخ کے اندر کسی نے کیا ہو عبداللہ بن عبی نے اس کے ساتھ دھوکا کیا لیکن وہ باہر نکل کر دھوکا کیا اسلام سے ہٹ کر دھوکا کیا اسلام سے نکل کر دھوکا کیا اور ہم نے جب اس اسلام کو داگدار کیا ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے محراب کی زینت بنتے ہوئے ہم نے مسجد کو ہے عبادت کا ٹھیکہ دار سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو داگدار بنائے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ ابو ذر گفاری اس کا میں نے بتلایا تھا گزشتہ جمعہ کے اندر جو ہے میں نے دو جمعہ پہلے جو ہے ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بتلایا تھا کہ اس کی صیرت کیا تھا میں نے بتلایا تھا کہ ایمانی معاشرہ کیسے بنتا ہے اور اس حدیث کے جو دوسرے راوی ہیں وہ دوسرے راوی جو ہے وہ ماز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کون ماز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائے ان کے کردار پر قائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول نے فرمایا یا ماز اینی احبوکا فی اللہ اے ماز میں تو اسے اللہ رب زلجلال کے لئے محبت کرتا ہوں محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ تعالی عنہ کو حضرت ماز محبت تھی قائنات کے امام کو حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور کیونہ محبت ہوتی دائی جو تھے مبلغ جو تھے عالم جو تھے اہل علم میں سے جو ماز رضی اللہ تعالی عنہ قائنات کے عظیم پیغمبر تو محبت کرتے تھے اہل علم سے آج حالت یہ ہے کہ ہمیں دین بھی سوشل میڈیا سے ملنا چاہے اخبار سے ملنا چاہے اور جدید سکال روح سے ملنا چاہے جو آٹھ سال لگا کر جو ہے مدرسے کے اندر جس نے علم کو ایک ایک حرف کو سورہ فاتحہ کی تفسیر کو آٹھ سالوں کے اندر بھی مکمل وہ نہیں کر پایا اس دین کو ہم سیکھتے ہیں ان سکال روح سے جو جدید سکالر بنے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا یہ اس وقت جدیدیت چاہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہمارے اصلاح کہا کرتے تھے کہ اس قوم کی اصلاح جب کرنی ہونا اسی سے ہوگی جس سے جناب محمد الرسول اللہ سنگیر اور آج بھی اگر امت اسلامیہ کی اصلاح کرنی ہے تو ہمیں آگے کی طرف نہیں اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں آپ کو پیچھے یہ آج سے چودہ سو پہنٹالیس سال پیچھے جانا پڑے گا تب جا کر آپ سیکھو یہ وہ دین نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وظیم شخصیات چار تھی اور ان چار کے اندر حضرت معذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا لوگو اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہے نا تو معذ بن جبل سے لینا وہ امت اسلامیہ کے سکال رو اور خلاص کرو سنو کیا ابو بکر قرآن نہیں جانتے تھے کیا عمر فاروق قرآن نہیں جانتے تھے کیا حضرت علی قرآن نہیں جانتے تھے اور رب کعبہ کی قسم اپنی عقلوں پر ماتم کرو اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معذ سے جو ہے نا قرآن سیکھو یہ اہلِ علم کی فضیلت ہے یہ اہلِ علم کا تقاضہ ہے قرآن آپ اس سے لو جو قرآن حقیقت میں جانتا ہے جس نے سمجھا ہو جس نے زانوئے تلمز تحقیہ ہو یہ تو امام بخاری نے جو پہلی حدیث لائی ہے نا وہ بھی جبریل جو حدیث ہے جبریل کے نام سے مشہور ہے وہ نہیں سمجھتے کہ جبریل آیا اور بیٹھ گیا سامنے بیٹھا اور آپ لوگوں کو تعلیم دی جب جبریل جب نبی کریم صلی اللہ علمہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا عمر فاروق سے پوچھا جانتے ہو کون تھا کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے رسول اکرم جانتا کہا کہ یہ جبریل تھا یعلمکم دینکم جو آیا تھا اس لئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائی کہ اس طرح سے سیکھا جاتا ہے اس طرح سے سکھلایا جاتا ہے اگر دین لینا ہے تو اس طرح سے دین لینا ہے زانوئے تلمز تحق کرنا ہے استاد کے سامنے بیٹھنا ہے اور استاد کے سامنے بیٹھ کر جو ہے یہ دین لینا ہے آج حالت یہ ہے ہماری حالت یہ ہے مامون عیسیٰ سورہ فاتحہ بھی سیدھا نہیں ہے تو امام بن بیٹھا ہے قرآن کریم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے بڑے بڑے خطبہ دینے کے لیے اور جو ممبر و محراب کی زینت اور یہ دنیا جو فساد زدہ ہے نا عالم بھیجنا تھا علم والا بھیجنا تھا مجھے بتلاو اگر آج ہمارا معاشرہ ہوتا اگر میں اور آپ ہوتے ہم کہتے یہ بھی تو جانتا وہ بھی تو جانتا یہاں کے اندر جو بگاڑ پائدہ ہوا جو نظریاتی پھر کے جو وجود میں آئے اگر آپ اسباب کلاش کریں گے اسباب یہ نکلیں گے عبداللہ بن عبی نے اگر جماعت بنائیں تو اس نے علم نہیں سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ علم سیکھتا نہیں سیکھا اور جب عبداللہ بن عباس نے خوارج سے کہا تھا جب ان کو دیکھا ان کو تو یہ چہرے پر نشان لگا ہوا ہے یہ تو عبادت کر کر کے تھک گئے یہ تو قرآن زبردست انداز میں پڑتے ہیں وہ حیران ہو گئے عبداللہ بن عباس اور پھر سوال کیا تھا کہ کیا تمہارے ساتھ صحابہ میں سے بھی کوئی ہے صحابہ میں سے کیوں صحابہ کے بعد والے ایمان والے نہیں ہوتے ہاں ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے یا ہمیں آخرت پر تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو سبرد کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تھے وہ تو ایمان والا ہے ایمان والے تھے لیکن جو کہانے صحابہ میں سے کوئی ہے کیونکہ صحابہ کی گارنٹی تو ایک اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اور دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے زانوے قلمز نہ کیا تھا جنابی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ علم حقیقی معنی میں سمجھتے تھے وہ علم کو سمجھتے تھے اور یہ جو خوارج ہے یہ اسی فکر کے شکار ہوئے تھے یہ جدید طریقہ سے جو ہے نا قرآن کو سمجھتے تھے جدید اپنی مطلب سوچ کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق یہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے جیسے آج بڑے بڑے فلاس پر کرتے ہیں بڑے بڑے مطلب سکالر جو بنی ہوئے ہیں دنیا کے اندر وہ کرتے ہیں ملت اسلامیہ کے لوگوں کائنات کے عظیم پیغمبر محمود الرسم کو یمن والوں کو دین بتانے کے لئے بھیجنا تھے اور رہنے والے کون ہیں وہاں یہودی لوگ پر رہنے والے دین سنانے کے لئے بھیجنا ہے اور کیا ہم لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء کے بعد جو سب سے عظیم ترین شخصیت ہے وہ ابو بکری صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے یقینی طور پر ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ابو بکر جو ہے انبیاء کے بعد سب سے عظمت والی شخصیت ہے سب سے فضلت والی شخصیت ہے لیکن جب کائنات کے عظیم پیغمبر کو یہودیوں کو دین بتانے کے لئے جب شخصیت بھیجنی تھی انتقاب کیا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ اسی لئے کہا تھا کہ لوگوں اگر قرآن سیکھنا ہے تو ماز سے سیکھو ماز سے سیکھو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو زید سے سیکھو یہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کا فرمان جائے یہ ایسے ہی تھا یہ ماز رضی اللہ عنہ اور کون ماز یہ تیسری فضیلت ہو گئی جب کائنات کے عظیم پیغمبر کو یہودیوں کو دین سکھانے کے لئے بھیجنا تھا دائی بھیجنا تھا تو حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا دائی بنا کر بھیجے دعوت دینے والا اور ہمارا معاشرہ ہوتا ہم کہتے ہیں کہ ہم سب تو دائی ہیں ورنہ ہم کیا ہے ہم نہیں سمجھتے قرآن یہ وہ صحابہ تھے جو جنابی محمد رسول کے سامنے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا کرتا تھا اور یہ سنتے تھے یہ سمجھتے تھے کیا آج کوئی کہہ سکتا تھا کہہ سکتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور جس نے بھی کہا جس نے بھی کہا اس نے اپنا فرقہ بنایا گمراہ فرقہ اور وہ اس نظریہ کا شکار ہو گئے جو جدیدیت ہے نا استشراق جو ہے جو استشراق مغربیت جو دنیا کے اندر ہمیں وجود میں آئی نا یہ اپنا ذہن اور اپنا یہ فلسفہ استعمال کر کے جو ہے یہ وجود میں آئی انہوں نے دین وہاں سے نہیں لیا جہاں سے جنابی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کے لئے بتلایا تھا جہاں سے صحابہ نے لیا تھا جہاں سے محدثین نے لیا انہوں نے ادھر سے دین نہیں لیا یہ اپنے اپنے فلسفے سے اپنے اپنے اقل کے پتابے اور چوتھی فضیلت حضرت مواز رضی اللہ عنہ seminar حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت مواز رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے مواز جو ہے نا مواز جیسے پوری ملت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ہم قرآن پڑھتے ہوں اگر ہم قرآن تلاوت کرتے ہوں اگر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر نظر گئی ہو کہ اِنَّا اِبْرَاهِيمَ قَانَا اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ کہ ابراہیم اکیلہ جو ہے وہ امت تھا ابراہیم اکیلہ جماعت تھا اس کو دو چار پانچے ملانے کی کوئی ضررت نہیں تھی ابراہیم جو ہے ایک جماعت تھا حالانکہ اکیلہ فرد توہید کو پہنچانے میں توہید کو سمجھانے میں توہید کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کرنے میں اگر جماعت کو دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو ابراہیم اکیلہ جو ہے ملت ابراہیم اکیلہ امت تھا جس کو کائنات کے رب نے کہا کہ ابراہیم اکیلہ جو ہے یہ امت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ ماز ابن جبل جو ہے اکیلہ امت ماز ابن جبل جو ہے اکیلہ جماعت ہے ماز ابن جبل جو ہے وہ اکیلہ جماعت ہے اور کیوں نے کہتے پانچویں فضیلت حضرت ماز کی یہ ہے کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا اعلم الناس بالحلال والحرام وہ لوگوں حلال اور حرام کے تعلق سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا حضرت ماز رضی اللہ عنہ حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ عنہ اگر حلال اور حرام کے تعلق سے دیکھنا ہو حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ عنہ حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ عنہ اسے سیکھو کیا ابو بکر نہیں جانتے تھے کیا عمری فاروق نہیں جانتے تھے کیا صحابہ نہیں جانتے تھے یہ فضیلت ہے حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ عنہ کہ عالم الناس یہ لوگوں کے اندر سب سے زیادہ اور پھر کائنات کے عظیم پیغمبر نے چھٹی فضیلت فرمائی چھٹی فضیلت فرمائی وہ یہ ہے کہ ماز قیامت کے دن میری امت کے علماء کی قیادت کریں گے میرے امت کے جو علماء ہیں اہل علم ہیں جو اہل علم ہیں ان کی قیادت جو ہے حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ عنہ کریں گے کیا فضیلت ہے حضرت ماز دونوں صحابی حضرت ابو ذر اور حضرت ماز دونوں عظمت والے صحابی کبار صحابہ میں سے عظمت والے صحابہ میں سے یہ دونوں صحابی جو ہے نا یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ جس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے امام ترمیزی نے اپنی سنن کے اندر اور اہل علم کہتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے نا جس طرح سے یہ عظمت والے صحابہ سے مروی ہے فضیلت والے صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث بھی ایسی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابِ القلم ہونے کی واجح دلیل ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عدیبوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے فلاسفروں کو دیکھا ہوگا فساحت اور بلاغت کے اندر جن کو ملکہ حاصل ہے ان کو آپ نے دیکھا ہوگا اور زبان کے ماہرین کو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اگر نہیں دیکھا ہے تو وہ صرف جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو نہیں دیکھا اس عدب کو نہیں دیکھا اس فساحت کو نہیں دیکھا اس بلاغت کو نہیں دیکھا کائنات کے عظیم پیغمبر کی یہ زبان نہیں صرف جانی اگر جانی نہیں تو صرف یہ عربی زبان جس کے اندر قبر میں بھی جواب دینا ہے جس کے اندر قرآن کریم پڑھنا ہے جس کے اندر آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے جس کے اندر آپ کو ذکر بھی کرنا ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے آزان بھی کہنی ہے جس کے اندر آپ کو دعا بھی کرنی ہے جس کے اندر آپ کو رات کو سونے وقت جو ہے نہ کھاتے وقت جو ہے نا وضو کرتے وقت چلتے وقت بازاروں کے اندر گھروں کے اندر اور داخل ہوتے وقت مسجد پہ آتے وقت جس زبان کے اندر آپ کو ذکر کرنا ہے یہی نہیں سیکھا باقی سب فلاس پہ سیکھیں باقی سب چیزیں سیکھیں لیکن اگر ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت ملت اسلامی کے پاس نہیں ہے تو صرف یہی زبان نہیں اسی لئے اہل علم کہتے ہیں دو عظیم صحابہ سے یہ روایت مر گئی دو عظیم صحابہ نے اس حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے اور یہ حدیث بھی جو ہے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جوامی القلم ہونے کی عدیب ہونے کی ماہر ہونے کی آپ کے فساحت کی آپ کے بلاغت کی اور آپ کے عدیب ہونے کی واضح دلیل ہے یہ حدیث کیوں؟ پہلا جملہ ہے اتتک اللہ حیس ماغنت یہ پہلا جملہ ہے اس حدیث مبارکہ کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کہیں پہ رہو تو اللہ رب زلجلال کے عذاب سے بچ کر رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کر کے جہاں پہ بھی رہو اندازہ کیجئے حیسو ماہ جو ہے یا حیسو جو ہے ظرف مکان ہے جس جگہ پر بھی ہو اگر آپ محجید کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اب کیا مطلب ڈرنے کا کیا مطلب ڈرنے کا مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے کوئی ایسی حرکت انسان نہ کرے جو عذاب کا باعث بن جائے مسجد کے اندر ایمان والے آئیں گے نا مسجد کے اندر انسان عبادت کے لئے آتا ہے نا جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے نا لیکن اب جیسے آنا ہے تو پہلی صاف کے اندر بیٹھ جانا ہے اور پھر جہاں جہاں پہ جگہ ملے وہاں وہاں پر بیٹھ جانا ہے گردنوں کو پھلانگنا نہیں ہے اور پہلے ہی صاف کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنی اپنے آپ کو بچانا ہے ڈرنا ہے اللہ رب زلجلال سے پریزگاری کا تو دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان جو ہے نا لوگوں کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پریزگار ہیں ہم متقی ہیں ہم دیکھتے ہیں اور رب قابع کی قسم مگر پریزگار اور متقی دکھنا ہے تو عملی احتبار سے دکھاؤ زندگی میں جب مسجد کے اندر آوگے پہلے یہ سوچو کہ جنابی محمد رسول عیسیم مسجد کے اندر گئے کیسے تھے وہاں بیٹھے کیسے تھے وہاں پہ خدبے کے دوران کیا کیا تھا وہاں پہ رکعتیں کتنی پڑی تھی اگر یہ معلوم نہیں ہے تو کیا یہ نماز بھی ووال نہیں بن جائے گی کیا یہ مسجد کے اندر آنا جو ہے یہ عذاب کا باعث نہیں بن جائے گا ہاں بنے گا اگر اس کے اندر زیادتی ہو گئی اس کے اندر کمی ہو گئی اس کے اندر جو ہے زیادتی ایڈیٹنگ ہوئی یا اس کے اندر جو ہے کوئی کمی پیشی ہو گئی یہ عذاب کا باعث بن جائے گی یہی عمل جو ہے کھسارے والا عمل ہے اور یہی عمل جو ہے انسان کے عذاب کا باعث بھی بن جائے گا ہمیں سوچنا چاہئے درنا چاہے اللہ رب بزل جلال یہ یہی بتلا رہا ہے کہ آپ اگر مسجد کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف کاؤ اور پھر جب مسجد کے اندر آ گئے جمعہ کے دن آ گئے تو پھر یہ اشارہ کنایا یہ سب مت کرو چپکے سے جہاں پہ آپ کو جگہ ملی آپ بیٹھ جاؤ اور خدبہ سنو یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں فرشتے نام لکھ رہے تھے جو پہلی صف کے اندر آئے ان کے لئے ثواب ہے دوسری والوں کے لئے ثواب ہے تیسری والوں کے لئے ثواب ہے جب تک امام جو ہے نا اس خدبے کے زینے پر چڑتا ہے اور فرشتے چپ چاپ ریجٹر بند کر کے اب بیٹھ جاتے ہیں اب وہ بھی سنتے ہیں خدبہ وہ فرشتے کون فرشتے جن فرشتوں کے تعلق سے کائنات کا رب فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لا يَاسُنَ اللَّهَ وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں جن سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے جو گناہ کا کام کرتے ہی نہیں ہیں وہ فرشتے جو ہے نا یہ خدبہ سننے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے نزدیک اہمیت خدبے کی کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے کیا یہ فساد نہیں ہے کیا یہ مسئبت نہیں ہے کیا یہ آزمائش نہیں ہے اور رب کعبہ کی قسم یہ آزمائش ہے یہ مسائب ہے یہ فتنے ہے رات کی تاریخی کے اندر اللہ رب زلجلال کے دربار میں رو یہ اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے اور انسان مسجد کے اندر بھی نہیں جا سکتا توفیق چھین لیتا ہے اور جمعہ کے دن بھی ہوتا ہے لیکن ثواب پاتا واتا کچھ بھی نہیں یہ اللہ رب زلجلال اس سے توفیق چھین لی اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کا خوف کھانا چاہیے پھر بازاروں کی تو بات ہی مت پوچھیں بازاروں کا کیا کہیں مسجدوں کی حالت یہ ہے مساجد کی حالت ہماری یہ ہے بازاروں کے اندر کیا ہے دھوکہ دہی چور بازاری منافع خوری یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مطلب عام ہیں اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم کو اگر آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کا علم رکھتے ہیں بہت ساری قومیں جو ہے نا یہ کمی پیشی کی طرح تول یہ ناپ تول کے اندر کمی پیشی کی وجہ سے جو ہے حلا کر دیئے دیں بہت سارے لوگ ان کو اللہ تعالی کے عذاب نے آگے رہا اور ہم یہ کھریداری مارکٹنگ بھی کریں گے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے یہ اہزمائش ہے یہ فتنہ ہے اتاق اللہ ہائی سماکون یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مات رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے اور دوسری بات فرمائے فرمایا وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيْعَةِ تَمْحُحَا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے گناہ ہو جائے ہمیں تو گناہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں گناہ کس کو کہتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک فرشتائی دیکھتا ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے جو بھی ہو پڑھا لکھا ہو انپڑ ہو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ فرشتائی دیکھتا ہے اور کیوں یہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے رب کعبہ کی قسم ہم نماز کبھی چھوڑتے کبھی نہیں چھوڑتے ہم جھوٹ بولتے ہم یہ پریشانی والا مسئلہ کرتے ہم اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کھاتے ہم تقویٰ نہیں کیار کرتے ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہاں کرتے لیکن چونکہ چونکہ ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کائنات کے عظیم پر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو داود نے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت منقل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تقویٰ تھا اور کیا خوف تھا صاحبہ ایک کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک صحابی ایک صحابی قاب بن عمر صاحبے اون المعبود لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ قاب بن عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینی آلجتو عمراتن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوں کسی من اکسل مدینہ تھی شہر کے کنارے میں جو ہے ایک عورت کے ساتھ مل گیا ایک عورت کے ساتھ مل گیا میں نے بدکاری نہیں کی میں نے بدکاری نہیں کی لیکن جو کی شریعت نے منع کیا ہے کسی عورت کو چھونے سے کسی عورت کو بوسا دینے سے کسی عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھنے سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے یہ ایسا کام ہو گئے آپ اندازہ کیجئے تقوی کیا تھا صاحبہ کرام رضو اللہ علیہ وسلم اور رب کعبہ کی قسم ہم رات دن جو ہے نا فلمیں دیکھتے ہیں تب بھی ہم صدرتے نہیں تب بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا ہم رات دن ان موبائلوں کے اندر یوٹیوب کے اندر اور سوشل میڈیا پر یہ خرافات پڑھتے رہتے ہیں فیلاتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا صحابہ کا تقویٰ دیکھئے پرہزگاری دیکھئے جنابی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت سے ملا ہوں عون المعبود صاحب عون المعبود لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی تھا اس کا نام قاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو اليسر جو ہے ان کی کنیت تھی یہ صحابی جو ہے یہ آیا تھا وہ اور اس نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا شرمدار اور حیادار تھے جنابی محمد رسول اللہ اور تیری اور میری نیکی اور ایمان کی حالت یہ ہے کہ جہاں محفل ہے وہاں ہم نظر آتے ہیں جہاں محفل ہے وہاں پہ ہم جہاں بچیاں ہوں جہاں عورتیں ہوں جہاں گیر محرم ہوں ہمیں کوئی تمیز نہیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے قائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قید صحابی جب یہ بیان کرتا ہے اور حیادار پیغمبر جو ہے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس صحابی سے کہہ دے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردہ کیا تو خاموش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے پردہ کیا یہ چھوٹا سا گناہ ہے آپ کو پردہ کیا اللہ رب زلجلال دے اس لئے خاموش ہو جاؤ تین مرتبہ یہ صحابی جو ہے رہا نہیں گیا کہ کل قیامت کا دن ہے مجھے کھڑا ہو کر حساب دینے اے عمر تو تو سوچتا ہے کہ اللہ نے پردہ کیا ہے لیکن وہ میں جانتا ہوں کہ میرے ایمان کا تقاضی یہ ہے کل قیامت کے دن مجھے رب زلجلال کے دربار میں کھڑا ہونے مجھے حساب دینا ہے عمر وہاں کی گھڑی جو ہے وہ گزر نہیں سکتی ہے یہاں تو میں برداشت کرنوں گا چاہے مجھے سزا ہی دی جائے اور یہ صحابی کہتا بھی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ مجھ کو سزا دیجی کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول صلی اللہ مجھے تین مرتبہ پھیر کر یہ صحابی جو ہے مایوس ہو کر جو ہے واپس چلا جاتا ہے کائنات کے عظیم پیغمبر جو ہے ایک آدمی کو بھیجتے کہتے ہیں کہ اس کو بلا کر لاؤ اور پھر پوچھتے ہیں جنابی محمد رسول صلی اللہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تھے جو سوال کر رہے تھے کہا ہاں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ مجھ کو پاک کیجئے مجھ کو سزا دیجئے میں نے ایسی برائی کی ہے کائنات کے عظیم پیغمبر نے تلاوت کی قرآن کریم کی آئے اکیم السلاتہ ترفین نہاری وزلفا من اللہ کہ اے لوگو سورج کے دونوں کناروں پر یعنی صبح اور جب سورج گروہ ہوتا ہے ان دو وقتوں میں نماز پڑھ لیا کر یعنی فجر اور اثر فجر اور اثر اور اکثر فجر اور اثر ہی مسلمان چھوڑتے اکثر جو لوگ ہیں نا وہ فجر کو ہی چھوڑتے ہیں حالانکہ فجر کی دو رکعتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ رنگینی اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے یہ دو رکعت اور اثر کے لیے کہا گیا جس نے اثر کی نماز جان بھوج کر چھوڑ دی اس نے اپنے اہل و ایال کو ہلاک کر دی ہلاک کر دی مال و دولت اہل و ایال کو یہ نماز اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص سے کہا کیا آپ نے فجر کی نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھی اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی یعنی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے آپ اندازہ کیجئے سوال کا دیکھئے انداز دیکھئے استاد اور شاگرد کا مسئلہ دیکھئے یہ ہوتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم جو جنابی محمد رسلم کے سامنے جانوے تلم مستحہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں آداب یہ ہے سوال کرنے کا جواب دینے کا آداب یہ ہے ہمارا معاشرہ ہوتا سبحان اللہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسلم نے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتْ يُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتْ اے شخص تیرا تقوی یہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس طرح سے جو ہے اس گناہ سے بچنے کے لئے جو آپ کا ارادہ اور نیت ہے یہ نیکی جو ہے نا یہ برائی کو ختم کر دیتی ہے اس لئے جب یہ برائیاں ہوتی ہے نیکی کرنے کی کوشش کرو اس کے اندر جلدی کرو میں اللہ رب زلجلال سے دعا کرتا ہوں کہ رب زلجلال ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رب زلجلال ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اے الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین